تو انہوں سارے انہوں سمجھ نہیں آئی آجڑا آجڑا مرید بیٹھ ہیں نا پدا نہیں کی دے توپی گاھلا ہے تو پدا نہیں کینوں پہ لبن ہے میں حضور دی گل پہ کرنا تو انہوں سمجھ نہیں میں کتے پہنچے ہیں اے ٹی تو ٹوپی پائی ہے کہ تو بڑا بڑا آشہ کے سنیاں ویچ تو تیرے تو بڑا بے مشکہ بنبا کوئی نہیں میں گل حضور دی کرن رہا ہے تیری تو موبیل چیز انہوں دفع کر پر انہوں سار تیان اتر کارت تیرا بلاوہ مدینے وہ آج ہے حضورہ کھنے بھی میرا ہے ہے بھی میرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صحابہ دیستماعج بیٹھے نہیں کہ میرے کریم نبی خطاب کر رہے نہیں والدین دے مطلق درست دے رہے نہیں کہ صحابہ سماعت کر رہے نہیں جملہ بڑا پیارہ سمجھاوے تو سبحان اللہ پڑھ چھڑیا جائے صحابہ خطاب پہ سن دے نہیں نالے خطاب مصطفیٰ نالے تدار مصطفیٰ چلو میں ہو رہا اس تا جی امداز میں جب بولنا شاید انہوں جلدی سمجھ آجائے اونا نظرانو سلام نہ کریے جیڑیاں نظران حسنین دے نانے دے چہرے دا تواف پہیاں کر دیا سن دے سیر اللہ چھڑے آجے پنجاہ کیلو دا چھٹاکی تھی زبان نہ دے تو انہوں نبی نیکیاں لبنیاں سن دے میں تو اڑنا مٹھی مٹھی تقریر پہا کرنا کوئی تنو تانگ نہیں کر دا بیا ہون جڑے بندے نوچی سبانہ اللہ نا آخی میں تھلے اترانا ہے انہوں میں کھڑا کرنا ہے دعای کنوت بھی سننی ہے تن نماز جنازہ بھی پورا سننے ہے اے مووی تو اگیا گیڑے بیٹھنے صرف اینہ کو سننے ہے پچھے میں جا ہوا دے پھرتے دو تین راکھا لانگے جانے جانے صرف اینہ کو سننے ہے آج برف دے ٹیلے بھیڑے نا برف دے ٹیلے صرف اینہ کو سننے ہے ماشاء اللہ گھوٹے تھلے کرو نہیں تے وٹ کے رکھ لو جاندے میں جوڑ دیاں گا میں نے جوڑنے ہوں دے نہیں انہی کو مرکل ہے سینس گھوٹے تھلے کرو تے نبی کریم دا دی کر سنو تے دب کیا گو سبحان اللہ ایک دفعہ پھر محبت نہ سارے بولو سبحان اللہ اے سٹیز آلوی دو چار بندے بولنڈے نے باقی بھی بندے سارے ہی مر جانا ہے تے سارے ہی بولو سبحان اللہ حضرات تو وجہ دیا جو بڑی مہربانی حضور صحابہ دے اچھا میں گال پہ کرنا ساں سائن جی انہی نظرہ نو سلام نہ کریے جیڑی ان نظرہ حسنین دے نانے دے حسن دا تواف پہیاں کر دیا ساں چلو میں جملے نو ہور تھوڑا جا بدل کے تو اڑنا گال کرنے لگاں میں تو انو چیک کرنا تسی کتھے پہنچے ہو آزم قادری چی وڑے ہو یا مدینے پہنچے ہو میں تو انو چیک کرنا انہی نظرہ نو سلام کرا جیڑی ان نظرہ حسن مستفادہ تواف پہیاں کر دیا ساں یا اس نظر نو سلام کرا جیڑی ان نظرہ سی آبادی جماعت نو پہیاں بھین دیا ساں سرکار دی نظر ہوئے ہائے ہائے تے سی آبادی جماعت ہوئے اے میں آیا نا تے رزوی صاحب دی نظر میرتے پہ گئی بغداتی صاحب دی نظر میرتے پہ گئی انتظامیوں دی نظر میرتے پہ گئی اسٹریج والاں دی سارے دی نظر میرتے پہ گئی انہی آزم صاحب آئے رہے نا سارے دی نظر ہو در ہوجانی ہیں اے نا دیا نظرہ تے پہ گئی اولا مہتے انہاں نظرہ دا کیا کہنا جیڑیاں نظرہ رہی تھی ہی حسن جمال مستفاد چلوці مچہ لگئے ہوں سارے بندے جڑے بہنگ دیں نا کیبلہ شریف موں کر کے بہنگ دیں کوئی بندہ بڑے رہا ہوئے یا ٹائم زیادہ ہوئے دس بارہ منٹ ہون نماز کھڑی ہون ویچ پھر وانتا دائم بھائی تھوڑی جی میں ٹیک لالا میری کمر چی تکلیف ہے سیاہ بھاجی تو مس سے چاہوں دے سننا او کیبلہ رو خوکے نہیں سن بہنگ دے تو انہوں سارے انہوں سمجھ نہیں آئی ہے آج آج مرید بیٹھے نا پتہ تو پتہ نہیں کنوں پہ لبن ہے میں حضور دی گل پہ کرنا تے انہوں سمجھ نہیں مکی تھے پہنچے ہیں ایٹی تو ٹوپی پائی ہے کہ تُو بڑا بڑا عاشق کے سنیاں ویچ تے تیرے تو بڑا بے مشکہ بمبا کوئی نہیں میں گل حضور دی کرنڈا یا تیری تو جو موبیل چاہے انہوں دفعہ کر پران سار تیانو در کر تیرا بلاوا مدینے ہو آج اے حضورہ کھن اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے حضورات توجہ دیا آج بڑی قابل غور صحابہ جب مسجد میں آتے تھے تو وہ قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھتے وہ مسجد میں بیٹھتے تھے ان کا رخ حجرہ آئیشہ کی طرف ہوتا تھا حجرہ آئیشہ کی طرف رخ ہوتا تھا کیوں رخ ہوتا تھا بھائی حجرہ آئیشہ کا کپ کنڈا کھلے دروازہ کھلے اندر سے یار نکلے ہم حسن یار کا تواف بھی کریں مصطفیٰ کی خوبصورت چال کا بھی نظارہ لیں اور مصطفیٰ کی ہر ادا کا بھی نظارہ لیں ہر ادا کا بھی نظارہ لیں ش имеет Nat problème لعودلہ ہے السلام 6 حدری لعودلہ ہے لعودلہ ہے لعودلہ ہے لبیت 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 نارا رسالت چلو گال لیتے ہور کو جو ہور لگتے یہ صحابہ 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 حسن جمال مصطفیٰ وے کھنواستے مسجد وے چبھین دے سن روخ پتہ کدر کر دے سن حجر آئیشہ وال کدو کنڈا کھل لے دروازہ کھل لے یار نکلے نہ لے یار دی چال وے کیے نہ لے نفتار وے کیے نہ لے سونا بول لے تے گفتار سنیے نہ لے سونے دا جمال وے کیے سونے دی ایک ایک اداوے کیے چونکہ بڑی دل نشی ہے ان کی ادا بڑی دل نشی ہے ان کی ادا نہیں میرے نال نال چلا میں صرف انہوں نال رکھا نا جڑا نال چلے جڑا نال نال چلے میں انہوں کار بھی نہیں رہن دے جڑا نال چلے بس انہوں رکھنے حضرات تو وجہو میرے نہ محبت نہ سارے پڑو بڑی دل نشی ہے ان کی ادا بڑی دل نشی ہے ہاں 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 بڑی دل نشی ہے ان کی ادا بڑی دل نشی ہے بڑی دل نشی ہے ان کی ادا بڑی دل نشی ہے ہاں 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 ہا ان کی ادا ہے بڑی دل نشین ہے ان کی ادا ہے اداوں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے بڑی دل نشین ہے ان کی ادا ہے بڑی دل نشین ہے ان کی ادا ہے اداوں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے بس ساری تقریر ہیک پاسے اے جڑی مگل کر چلیاں ہیک باسے او دعا کرو کدلیں ایسے ہجابات اٹھن یہ ہر دا دیدار نصیب ہو جائے پہ اس دیدار ویچ کوئی ایک مقبوب دی اداں بیکھئے عدا پہ نیم روپ پرواد کر جائے ہیں لا شاہ حمید چشتی را پیا ہوئے لوگ اور اچھڑ کیوں مریائے کہہ دیا جے بس حسنین دینا نے بھی ایک عبا پہ مر گیا ہے بڑی دل نشن ہے ان کی عدا ہے اداؤں پہ مرنے کو جیہی چاہ ہتا ہے اداؤں پہ مرنے کو جیہی چاہ ہتا ہے اچھا میں گل پیا کرنا ساں مسجد نبی شریف سے آبا کے بھندے نے انہوں نے جماعت کون قرآن دے نے حضور پاک کون جماعت قرآن دے نے حضور پاک اچھا مولانا تسی عالم دین ہو اے عالم دین نے مولانا دین صاحب بیٹھے نے مفتی صاحب نے اے ادھر عالم دین کافی بیٹھے نے جیڑا مقتدی ہے پچھے نماز پڑھنے والا او دی نماز دا زامن کون ہے امام صاحب مقتدی جیڑا ہے او دیا نمازان دا زامن کون ہندہ ہے سارے اچھی بولو کون ہندہ ہے امام مقتدی کو لوگ کمی پیشی ہو جائے تکی دے پلڑے ویچے امام دے پلڑے ویچے ہون سارے سیعبہ نماز پڑھ دینے مصطفیٰ دے پچھے میں جملہ بولن لگا تو آری سبحان اللہ انہی دیر تک جاری روے جنہی دیر تک میں چپ روہ اوے جیڑے بندے سیعبہ دے تبرے بول دینے ان انوا کو کوشت خدا دا خوف کھا ہوئے جنہ دین نمازان دا زامنی حسنین دا نانہ ہوئے انہ تے تبرہ بول کی اپنی بربادی کیوں پہ کر دے ہو نہ سیعبہ تے تبرہ بولو نہ اہلِ بیت تے تبرہ بولو سیحافہ دا زکر بھی قرآن میں چاہ گیا اہلِ بیت بھی مبتتا زکر بھی قرآن میں چاہ گیا ایدھے دباس کرنے دا موضوع بڑا طویل موضوع ہے تے مہر دے کر رہی ہے سیحافہ دی جماعت میرے قریم نبی خطاب کرنے تے میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے جان جان تو بہا ہاتھ اولاد اتے تے نہاکنن سیحافہ پوچھیا حضور کیڑا کیڑا ہاکے حضرات میرے قریم نبی نے فرمایا پیدا ہاتھ اولاد اتے وے نبی تدفیر کرو حضور نے فرمایا تُو جاہا کے وے اپنے والدین واسطے دعائے مقصد کرو حضور فرمایا تیسرا حاکے میں اگر مہاں گئی ہے کہ مہاں دیا سہلیاں نہ تعلق بنا کر رکھو اگر باپ گیا ہے کہ بہاں دے دوستاں نہ تعلق بنا کر رکھو اے دنیا والیوں اے نظریہ جہڑے اے دنیا میں کسے اور دین میں نہیں اے دین اسلام نے عطا حقیطہ ہے اسلام نے انہوں سنو درہ میرے قریب نے بھی نہ فرمایا میرے سیابا جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نہیں وہ جمعے دے جمعے والدین دنیا کب نہ دے جایا کرو تو کب نہ دے جا کے قرآن پڑیا کرو قرآن پڑ کے دعاہیں مقفلت کریا کرو اللہ تعالیٰ تو آٹے پورے ہفتے دے قنام بوا فرما دے وے گا جی تو میری سرکار نے خطاب فرمایا مجمع ویچے کو غلام اٹھیا حق بند کیا میں حضور اجازت ہوئے دے سوال کرا میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں غلامہ بول غلامہ بہے حضور دوسرہ فرمایا جمعے دے جمعے والدہ ہندیاں کبرہ دے جاؤں فرمایا ہاں حضور دوسرہ فرمایا جا کے تو آمن دے اللہ پورے ہفتے دے قنام بواف کرے گا حضور نے فرمایا ہاں قنام رون لگ بیا کہ رو کے پتا کیا میں حضور میرا سوال اہمے میں چھوٹا جیا سا حضر منوح ہوش نہیں سی آیا اے لچپالا میرے با حفدہ انتقال ہو گیا حضور سے چند ماں گزرے پھر میری مامی چلی گئی حضور میرے والدہ ہن چلے گئی میں نوح ہوش نہیں سی میں نوح نہ دے کفن دفن جناس کا جناس یہ کبرستان کبر حضور آج بھیوں نہ دیا کبران دا نہیں پتا غلامہ ہم رو ہو رہے ہیں کہ رو کے اندخ حضور میں کی کروں میں نوح کبرستان دا نہیں پتا میں نوح کبر دا نہیں پتا میرے قریم نبی دیا کھوے چانسو آگئے صحابہ دیا سسکیاں بج گئیاں تاج دار صداقت سید رسدی کی اکبر رضی اللہ تعالی نے حضور رو ہوڑ دی وجہ کیے آقا غلام نے سوال کی تے تُسی سُن کے رون لگ بے ہو تو آٹے رون دی وجہ کیے میرے قریم نبی نے فرمایا اے صحابہ اے نے اپنے بچپن بھی گل کی تیے آج میں محمد روی اکویلہ یاد آگیا ہے اے صحابہ اے دے چھوٹا جیاسی اے دا بہا ہب دنیا تو چلا گیا اے دی ماں دنیا تو چلی گئی اے صحابہ میں ہزے اپنی ماں دے شک میں ادھر دے اندر ساں اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ میں ہزے مہا دے پیٹ دے اندر ساں میرے والد گرامی چلے گئے نے اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ میں جتیم پیدا ہویا اللہ نے میں نوکر رہے جتیم پناہ کے کلی آئے اے صحابہ چھ سال دی عمر سی میری مقامِ ابواف اے صحابہ حضور فرماندے نے میری ماں تجیبہ تاہیرہ امینہ کائنا جنابِ آمینہ رضی اللہ آپ پہ مہا رہ دیا حضور فرماندے نے مقامِ ابواد جدو میری ماں بیمار ہوئی حضور فرماندے نے میں مہاں دی سرحانی کھڑا ہوا تے میری مہاں دی طبیعت نساز سہولیہ قریب کھڑی آنے میری مہاں دے چیرے دا پدل دا رنگ وے کیا دیا آمینہ ہاں 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 عزور فرماندے نے میری مادیاں سہیلیاں نے جیدے جملے بولے تے میری مادیاں کا نام ہو گئیا عزور آندے نے میری مادیاں رون لگ بئی تے میری مادیاں نے مخاطب کر کے سہیلیاں نوا کیا نہیں سہیلیاں سن لو میں خیر والا پتر محمد چھٹ کے جا رہی خیر والا اللہ حل چھٹ کے چلیاں قیامت تک میرے لال دا ذکر لی خودیاں رہنا ہے اے دی بجا دے لال اے دی ماہیاں منا دا ذکر لی خودیاں رہنا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس تو بجو دیا جو میرے کریم نبی فرماندے نے عزور آندے نے میں مادی سرحانی کھڑا مادی آنسو بے کیا عزور آندے نے میرے بھی آنسو نکلائے عزور آندے نے جی تو میں رویا میری ماں نے میرے بلوے کھیا منو بازو تو پکڑیا قریب کیتا چھاتی نن لالیا عزور فرماندے نے میری ماں میرے سارتے کمر وچھ ہاتھ پھیر رہی تے منو آندیاں نے میرے لال نارو چپ کر دور رونے تیری ماں دا غم بھڑ جم تیری ماں دے غم وچھ شد دادا جی بیٹا نارو عزور فرماندے نے میں ماں دے گہندے خموش ہو گیا عزور فرماندے نے پھر میری ماں نے ام احمد مخاطب کر گئی ایک جملہ بولیا عزور آندے نے اس جملے نے میرے بڑا رولایا میں بڑا غم زدہ ہویا بڑا رویا تے میری ماں میرے پھر میرے نارو لگا کے بڑا رویا صحابہ نتاجب ہویا ظہور و گڑا جملے تے میرے قریب نبی نے فرمایا اس خوابہ میری والدہ ماجدہ تجبہ تاہیرہ حضرت یامینہ یاندھیانے نی ام ایمن سامادہ پتا کوئی نہیں کتھے رک جان کتھے مک جان آخر دنیا تو جاناتے ہے نا نی ام ایمن خیال رکھی جی دو میں دنیا تو چلی جاماں مگرو تیہان رکھی میرا ایک کو ایک اللہ المحمد ہے پڑو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرما بے نے مہاں دے اس جملے نے منو بڑا غم زدہ کی دا حضور فرما بے نے مہمی بڑا رویا میری والدہ بڑا رویا اس خوابہ اچھوی جی دو ام ایمن میرے سامنے ہوں دیو منو مہاں نل گزرے نمہات یاد آ جان دے نہیں اوہ بیلا یاد آ جان دے مہاں نل پیتیا وقت یاد آ جان دے حضور فرما بے نے اس خوابہ ریائے سو گلا ہم دے سوال دا جواب انو مہاں دی کبر دا نہیں پتا انو باپ دی کبر دا نہیں پتا کسے مسلمانہ دے کبرستان چلے جاؤ اگر والدہ ہنوی جو ایک فوتو ہے ایک لکی لالو کہ جی دو نہیں چلے گئے دے کبران دا نہیں پتا تو لکیرہ لاکے سمجھو تو ہٹے والدہ ہنوی یا کبرانے لکیرہ لاکے قرآن پڑو اے دعا رحمان کے منگو اے دعا قبول کرنا اے رحمان دا کم ہے اے نا دی بخشش اے دعا دے گناہ مواف کرنا اے محمد دے خدا دا کم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حضرات یاد رکھو والدہ ہنوی یا کبران پلو نہیں جاؤ کبران دے سلام کرو کبران جا کے احترامن کھڑے ہو جاؤ عدبنل کھڑے ہو جاؤ اُتھے قرآن پڑو سورہ فاتحہ پڑو اخلاص پڑو دیگر سورت اندھی پڑو جن نہ ہو سکتا ہے قرآن پڑ کے دعا مغفرت کرنا تو اہدا کامے ہونا دی بخشش تساڑے گناہ ماف کرنا ہے محمد خدا آدھا کامے صلی اللہ کدھی نہ انہیں دیا کبران پھولو جڑے بندے کہیں دے مرنطباد دعا نہیں کرنی چاہی دی اوہ ٹھیک نے میں انہوں نے کدھی غلط نہیں آکھے 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 میری کوئی تقریر یوٹیوب تے ہزارہ تقریران چڑھی ہیں سوشل میڈیا تے چڑھی ہیں میں کدھی نہیں انہوں نے واقعہ تسی غلط ہو میں نے بالکل ٹھیک ہو جڑے انہوں نے قبرستان جا کے دعا نہیں مانگنی چاہی دی کار پھوری پا کے دعا نہیں مانگنی چاہی دی مرنطباد جو مردہ اوہ جائے کبر بان جائے تو دعا نہ مانگو اوہ بالکل ٹھیک آن دے نے انہوں نے تسی غلط نہ کھیا کرو کیوں اوہ دی وجہ ہے بھی قرآن دے مطابق آن دے نے تجھے دعا مانگ دے نے بھی قرآن دے مطابق مانگ دے نے میں نے ایک بندہ نا چشتی صاحب ہی کی اے تے دھو ماں پاسے تو سا چول مار دی تھی یہ میں کہا نا ازا قدیس زندگی چی چول نہیں ماری میں آکھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے دعا منگن والا بھی مومن ہوئے جی دے واسطے منگی جائے اوہ بھی مومن ہوئے جنہ دی کو فوتگی ہون دی ہے انہوں پتہ ہے ساڑا مرن والا بیمان مرے آئے کے مومن مرے آئے جنہ دا مومن مرے اوہ مگروں بھی دعا ماں منگ دے نے جنہ دا بیمان مرے آئے انہوں پتہ لگنی دے نو کوئی نہیں چوکا ساڑی بھی ہو نی کوئی نہیں تے منگن دا فیدہ بھی کوئی نہیں اس واسطے انہوں بھی غلط کہنا نہیں وہ بھی اپنی جگہ تسریکھنے ایک قرآن دے مطابق نے ایک کا دے مطابق نے قرآن دے مطابق نے آل سنت بھی کا دے مطابق نے قرآن دے مطابق نے جیڑا نہیں دعا کرتا انہوں پتہ ہے اسی بھی مانہ ساڑی لگنی نہیں اگے مرن والا بھی مانے انہوں لگنی نہیں ساڑنو سنیاں انہوں پتہ ہے اسی بھی مومنہ تھوڑا جا ہو روچی سبحان اللہ جیڑا منگ دے پہ انہوں پتہ ہے اسی بھی مومنہ جیدے واسطے منگی جا رہی ہے اوہی مومن ہے میں بات میں سنداز میں سمیٹن لگاں ازیدی اپنے خالی کو مالک کے دعا مانگنے ہیں صبح دبا 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 شام دبا رات دبا جیدوں موقع میں جیسی ہو تو ہی دعا مانگیاں نہیں ہیں تیری ہی باہ رگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریضے ہیں گناہ ہیں شفاہ مانگتے ہیں تیری ہی باہ اے سارے ذرا ہاتھ چکلو راب دی بار گچ دعا کرنی ہے اینج ہاتھ کھڑے نہیں کرنے اینج دعا والے ہاتھ کرنے نے دعا والے ہاتھ کر گیا کھو تیری ہی باہ رگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریضے ہیں گناہ ہیں شفاہ مانگتے ہیں نہیں ہی مانگتے ہم تجھ سے اکیلے ولی شہن شاہم بیہا ہاں مانگتے ہیں تیس سنیاں دی سب تو بٹی آنا دے پہ اختریم دعا کے لیے کوئے کوئی دعا ہے میں سو جاں او یہاں ہمو دفعہ کے بیتے کے بغیتے ہیں میرے کرنا تک اس بندے دی آواز آئے جی دی نیتے ہوئے منہ مہوتا بے تھے میری زبان تے زکر مصطفیہ ہوئے میں قبر وے چہتا تھے میری لبا تے سلیہ لائے ہوئے میں سو جاں شاباش اللہ دونوں پرکتان دے وے اس دن دے وے کدی تو ہنوں کمی ناوے میں سو جاں او یہاں ہم کھلے ہیں یہاں کسلے ہیں اللہ کہہے تے کہہے تے اے اللہ اے نا تو آمدی قبولی جتواز دے اسی سہارا لے گیا نیا الہی بہت کے بنی فاطمہ کے برکوں لئی مہا کنی خاتمہ اگردار و دمرد کنی ورپبول منو دست دامہ اے آہلِ رسول اللہ تعالی میری تو آڑی سب دی آہدی قبول فرمائے شیر علی صاحب مجاہد علی صاحب دیگر اے نا دے جنہیں حباب نے اے نا دی کابش منڈے بڑے سینہیں ماشاءاللہ انا ہر خطیب انو بڑا خوبصورت لے آہدنال خوش رکھے ہیں ہر خطیب دی فوٹو درمیان چلا تاکہ انو وکری وکری فلکس بے جیئے اے وی رازی اے وی رازی اے وی رازی اے وی رازی اللہ انو برکت دے سلامت رہن عباد رہن اللہ انو کامیابی اطاف فرمائے مہ شکریہ اللہ پاک میرے پیارے ویر علامہ عبدالحمی چشتی صاحب آپ نے نتک چاواز مالک بے نیاز برکتہ اطاف فرمائے انشاءاللہ جی اللہ پاک تو اے وی رازی گرامی در جات اج بلندی اطاف فرمائے اصحان اپنا وعدہ خوب نبھایا ہے سانسانگیہ نے جنہیں وجہ بلائے انہیں وجہ ایسی عادر ہوئے ہیں نہیں میں پاکستان کی معروف حواظ محمد عاظم قادری صاحب سے ملتم سورہوں کے واقع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیش کریں گے محمد عاظم